بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان اور ایک جرنل کی انا اور زد کے درمیان وہ جو اپنی 65 سال کی زندگی کے آخری سال احش و عشرت میں اپنی انا کی تسکین 22 کروڑ لوگوں سے وہ اپنے سسر کے ماننے والے کیدے کا بدلہ لے رہے پورا پاکستان اس وقت شدید غصے میں ہے شدید رانج میں ہے یہ چودری آخری خاندان رہ گیا تھا جن کے پاس کچھ تھوڑی بہت وزاداری باقی تھی کچھ تھوڑی دلیری باقی تھی لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں اور سیاست اور منافقت میں یہ فرق ہے یہ آج بالکل ختم ہو گیا ہے اتنی جلدی تو بازار حسن کی تواف بھی نہیں بدلتی گاہ کے ساتھ پوری رات گزار کے اس وقت اس کا نام یاد رکھتی ہے تھوڑا دید لیاز کرتی ہے ناشتے تک کا پوچھ لیتی ہے اگر جانوان میں دیکھیں تو گد سب سے برا سمجھا جاتا ہے مردہ گوش کھاتا ہے انتظار کرتا ہے کہ کب سانس رکے اور وہ کب کام شروع کریں سائیبیریا چلے جائے وہاں کھانا ختم بھوک سے بھیڑیے دائرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں بھوک سے کوئی نہ ڈال ہو سارے حملہ کر کے اسے بھبوڑ کے کھاتے ہیں لیکن آج جو ہوا یہ تو ان سے بھی بہتر ہوا پاکستان میں آٹھ اپریل سے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدان شریف زرداری چودری یہ ان سے بھی برے نکلے اور ڈائن کو برا کہتے ہیں وہ تو گھر ساتھ چھوڑ دیتی ہے انہوں نے شروعی اپنے گھر سے کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب مونسلائی نکلا چودری شجاعت سے مل کر تو اس نے کہا مامو ہم آپ کے لئے مر گئے آپ ہمارے لئے اور رو رہا تھا یہ آصف علی زرداری کے ایک دوست جو چودری برادران کو الگ کروانے میں کردار وہ سالک چودری کا مامو چودری شجاعت کا سالہ اچھا ایک تو یہ سالے جو ہے سیاست کی جڑوں میں بیٹھ گئے ایک سالہ وہ چیف کا سابر میٹھو کباڑیا اس نے ڈیل کرائی شریفوں کی اور باجوا کی اب ایک سالہ یہ نکلایا جس نے چودریوں کے خاندان اور ان کا سیاست کا پورا مکو ٹھاپ دیا ایک بھائی زیرو دوسرا بھائی ہیرو چودری شجاعت کافلی کو پرویز علیہ کو ووٹ دینے سے نہ روک سکا دس کے دس ووٹ پڑے مونسلائی ہیرو بن گیا پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کیوں کہ لیڈر ایک طرف اور ساری جماعت ایک طرف زرداری صاحب نے پوری رات گوڑے پکڑے رکھے پوری رات اور شاید کچھ اور بھی متحاد بھی پکڑی رکھا معاملات تھے کہ سب سے بڑی لیکن معاملہ کہاں سے خراب ہوا کہ آئی ایس پی آر کا جو دفاعی اور سلامتی کے نام پر چیئرمن جوائنٹ اور چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے سی جے سی ایس سی اس کی تمام سروسز چیف کاج اجلاس ہوا غیرممولی فوراں اجلاس جوائنٹ سٹاف ایڈ کورٹر جی ایچ کیو میں وہاں پر جنرل ندیم رزا یہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی انہوں نے اجلاس کی صدارت کی اب اس میں جنرل کمر باجوا چیف آف جو نیول سٹاف ہے ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی اور ائر چیف مارشل جو زہیر احمد بابر صدو وہ بھی موجود تھے یہ تینوں فل کانفیننس میں لیا گیا بتایا گیا یہ ہونے والا ہے بھائی فیصلہ کیا گیا ہر صورت میں امپورٹڈ حکومت کو رکھنا ہے ورنہ ہماری ساری زندگی کی روٹیاں ختم ہیں یہاں تک بات ہوئی کہ کسی صورت میں اگر معاملات نہ کنٹرول ہو تو پھر مارشلہ لگا دیں گے لیکن چودہ ماہ کی حکومت ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہم زلیل و خوار آگئی ہو چکے مزید ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارا ریورسل کرے گا عمران خان عمران خان اس لیول پر آ چکا ہے کل مجیب الرمان اور جب سحیل وڑائچ نے بات کی تو یہ کہا کہ آپ یہ اس وقت پاپولیریٹی کے ٹاپ پہ ہیں فوج کو ہمیشہ کے لیے جنرلوں کو بیریکس میں بھیجیں عمران خان نے کہا میں تو تیار ہوں لیکن یہ باقی پارٹیاں نہیں مانیں گی کیونکہ نرو مانگیں گی میں نہیں دوں گا بات یہاں ختم ہو جائے گی لیکن عمران خان کی عزائم انہیں سمجھ آ گئے کہ طاقت میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس نے ہمیں ہمارا مکوٹ اپنا جنرل فیض کو چیف بنا کر ہمارا راستے روک دینے یہ تمام معاملات ٹھیک ہو اب یہ میٹنگ اس لیے ہوئے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو اچھ صبح بتایا تھا کہ تارک فاطمی ڈان لیکس کا جو مین کردار تھا امریکہ میں سلامتی کونسل کے ممبر سے ملا تفصیل سے میٹنگ ہوئی امریکہ نے اکانومی چلانے کے لئے ایک اشارت رکھی عمران خان کسی صورت میں اقتدار ملا آپ کو پتہ ہے معاملہ ہی سارا ماں سے شروع ہوا میں لائی ویڈیو میں سب بتا چکا ہوں صبح سعودیہ کو شامل کیا گیا کہ تیل نہیں دیں گے پیسے نہیں دیں گے عمران خان واپس نہ آئے ان کا معاملہ اسرائیل کیا ہے کیونکہ دیکھیں آزاد کشمیر میں کھڑا ہوا وہاں سابق وزیراعظم کے سامنے راجہ فاروق حیدر کے سامنے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ڈیالوگ کا معاملہ شروع ہو گا اور یہ یاد رکھیں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہو کہ اس جگہ کھڑا ہے بندہ جو پاکستان کے لئے اہم ہے آزاد کشمیر ہمارا اخلاقی بنیادی مقصد ہم فلسطین کے مسئلے پر جو کھڑے ہیں وہ کشمیر کے ورے سے کھڑے اب دنیا کے پاس یہ جواز بن گیا کہ دیکھیں پاکستان کے کشمیر میں یہ بات کی جا رہی ہے اور یہی کامیابی ہے یہی وہ معاملات تھے جو میں آپ کو بارہا بتاتا رہا اچھا جو ہی امریکہ سے پھر انہیں تارک فاطمی نے فون ہے اس نے انواز شریف کو کیا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے انواز شریف نے زرداری کو کیا اور پھر باجوا کو کیا سارے معاملات ایسے بدلے کہ وہ بیمار چودری مضاہمت نہ کر سکا گڑی کڑوئے کہتے کہتے وہ گوڑے پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ بالکل اس گوڑے پر تھا جہاں زرداری پوری رات اس گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا فوج کا حکم ہے کہ پنجاب سے شروع کرو یہ جو مقابلہ ہے دس ووٹے ہم کروا دیں گے کینسل پجلت میں پی پی سیون کے میدوار کی کامیابی انہوں نے متنازہ نوٹفکیشن جاری کیا رات گئے یہ پکڑ دکڑ کر کے نونلی کے بندے پورے کرتے رہے ہیں وہ کرونا سے متاثر اس کی ذہی مقادری کی بیوز کو بھی سمبلی میں لے ایک ایک ووٹ ان کے لیے ہیں چودر شجاعت کو پیغام دیا زرداری صاحب نے کہ دیکھیں ہمارا تو ٹائم ختم آپ کے بچوں کی سیاست ہے میرے بچوں کی سیاست ہے مولنس علیہ جوان خون ہے عمران خان کے پیچھے بھاگ رہا ہے پرویز علیہ اگر کچھ مہینے کے لیے اگر وزیراعالہ بن بھی گیا تو یہ کیا کھار لے گا دور کی سوچیں امریکہ اور فوج آپ کے خاندان کو نشان عبرت بنا دیں گے عمر آپ کی زیادہ ہے بیماریاں آپ کی اس سے زیادہ ہیں بچوں کا سوچیں اور اولاد فتنہ ہے اور خاص کر سیاستدانوں کی اولاد تو اور ہی زیادہ فتنہ چودری پرویز پارلیمانی ہیڈ ہے پارٹی قانونی طور پر اسیمبلی کے اندر اس کے ارکان کو اس کی بات ماننی ہے لیکن سیاست کے سینے میں دل ہی نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں دارالشکو اور انگزیب کا بیٹا اس کی آنکھیں دیکھ کر اور انگزیب اپنی صبح کرتا تھا لیکن جب دارالشکو نے بغاوت کی وزراء کے ساتھ حکومت بدلنے کا فیصلہ تو بغاوت کی سزا میں وہی آنکھیں سیسے میں پلا کے اپنے سم نے گڑوائیں کہ خود بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اسے بھی سزا دی اس نے یہ حکومت اقتدار کرسی حوص کا معاملہ ہے یہی معاملہ چل رہا ہے چودری شجاعت کی پہلے تو آواز نہیں نکلی تھی پوری رات سے صبح تک وہ زور لگا لگا کہ آواز بناتا رہا فیصلہ گیا پھر میں ویڈیو میسیج ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا مونسلائی کو مونسلائی نے بڑا زور لگایا لیکن زرداری نواز شریف جنرل باجوہ یہ زیادہ تگلے نکلے اور بیمار چودری رہ گیا تین نسلوں سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے انگا سالک چودری اور چودری شجاعت نے اثر کے وقت جو روزہ توڑا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا جوید حشمی والا حال کر دی ہے مریم نواز نے ویڈس ایپ کیا جی کارکن پہنچے فوراں مقصد یہی تا شورش برپا کریں لیکن نظر نہیں آیا جو میں بتاتا کال عمران خان نے یہ بات صاف صاف کی دی اب میں عوام کو نہیں روک سکتا اور روکیں گے بھی نہیں اب یہ معاملات اب ایسی ڈیل ہوں گے نیوٹرلز کو سوچنا چاہیے زور سے معاملات حال نہیں ہوتے ورنہ لیبیا، اراک، تیونس، یوگنڈا، مصر، شام وہاں کے حالات ایسے نہیں ہوتے وہاں بڑے بڑے تگڑے لیڈر تھے ان کے ان کے حکمران یہ ہمارے نیوٹرلز ان کے اثر اثیر بھی نہیں ہے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکتے جہازوں سے یہ لوگ ڈالر اب انڈیا کے جہازوں میں جو میں نے بتایا چار بھیجوا چکے ہیں بریف کیس ان کے تیار تھے نیوٹرل نے انہیں کہا امپورڈڈ حکومت کو آپ نہیں بھاگ سکتے جیتنا ہے ورنہ ہماری مٹی پلید ہو جائے گی ساری زندگی کے لئے ہمارا تو ختم ہو جائے گا معاملہ سارا اور یہی وقت تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لئے سائیڈ بے کر سکتے تھے سب سہسدان لیکن ایک بات تھا ہے شمزہ شہباز وریلا بنتا ہے عمران خان مزید مضبوط عوام بائر ایک جرنل کی انا اور زد اس لیول پر لے گئی ہے ایک وہ کہتا ہے جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری امریکہ کو صاف اس نے کہا دیا لیکن دیکھیں حبیب جالب کے اشہار بھی اس پڑے اس پر رہبر جو ہیں اس وقت وہی لٹے رہے ہیں گھر میں چوری کر کے ٹکیتی کر کے چوروں کے ساتھ آپ کے مذاکرات کروا رہے ہیں پھر انہی سے تفتیش کروا کر اٹھا آپ بھی کو اندر کر رہے ہیں قانونی زبان میں دیکھیں وہ پل ڈائٹ کا ہیٹ گئے رہا تھا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے اسیمبلی کے اندر اس کی بات سنی جائے گی قانونی ماہرین سارے یہی کہہ رہے ہیں لیکن چودری شجاعت تو ویسے ہی اختیار نہیں رکھتا لیکن جہاں پہ پوری بھانمتی کا کمبہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہو وہاں پہ کیا مابی یہ بھی عدالت کھیلنا شروع کر دیں گے یہ معاملہ اسیمبلی میں لے کے جائیں گے وہاں سے وہ کہیں جائیں عدالت میں جائیں اس سے عدالت کہے گی نہیں آپ اسیمبلی میں جائیں عدالت کا حق نہیں ہے یہ ڈرامہ چلتا رہے گا فضول میں جیت تحریک انصاف کی آج بھی ہے کل بھی ہونے گا چاہے یہاں سے ہو چاہے عدالت سے ہو لیکن مجھے عوام جاتی عمرہ بلاول ہاؤس کے سویمنگ پول میں اس گرمی کو ختم کرتا ہوں نظر آ رہی ہے وہاں زرداری کے جو گھوڑے کھلانے والے مربوں کے ڈبے تھے نا وہ مجھے لوگ کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے جو سونے کے بنے ہوئے شیر تھے یہ گولمنڈی کی کباریاں مارکٹ پر بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بینہ شلواروں کے بنیان میں کمیز ماتھے پر باندھ گئے آپ کو نظر آئے گے روڑوں پر میں نے آپ کو زرداری کا کل کردار سارا بتایا تھا تفصیل سے یہ اتنا بڑا تھگ اپنی نوکرانی کے بیک سے بی بی کی وسیعت نکال کے کوچئرمن بن گیا تھگی دیکھے تھا بیٹے کی سیاست بنا دی فوران مجسوس کو بنا دیا خود صدر بن گیا مطلب ہر لیول پر گر سکتا ہے اس کی جو مرتضاء بھٹو نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ معاملہ بالکل یہی تھا وہ جانتا تھا اسے اس وقت اس نے قسم اٹھائی تھی اب ساری زندگی کنٹوٹا بن جاؤں گا لیکن کنگ میکر بنوں گا لوگ میرے پر فلمیں بنائیں گے چاہے کردار جتنا مرضی غلیظ مجھے دیں نون لیگ کو ابھی دیکھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تھوڑا بوتا جو ووٹ بینک رہ گیا تھا اب بالکل فارغ ہو جائے زیرو زرداری تو سندھ میں اپنا الیکشن بچانے کے لیے یہاں پنجاب پر آئے ہوئے ورنہ اسے پنجاب سے کیا لینے دیں اس کا تو ایک امیدوار بھی پنجاب میں نہیں ہے اس کا ووٹ بینک ہے یہ اس پارٹی اسے ملی تھی بھٹو کی جسے کھمبے کو ٹکٹ دینے کا کہتے تھے وہ جیتے دیں اور یہ دس پارٹی کے لیڈر کے گوڑے ساری رات پکڑے بیٹھا رہا حکم ملے ہوئے ان سب کو ان کو حکم ملے ہوئے کرنے ہیں لیکن اب معاملات عوام کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں بدقسمتی سے اب معاملات عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ بڑا افسوس ہے مجھے اور یہ پارٹ ون شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ معاملات کس طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دن رات دعائیں کرتے رہے ہر ویڈیو کے بعد دن نماز میں ہر جگہ دعا کہ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو محفوظ رکھے لیکن یہ ظلم دیکھ کے یقین کریں بلیڈ پریشر پدھنے اس وقت کدھر پہنچا ہوا ہے یہ اتنے ظالم لوگ ہیں انہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ڈراما اتماشا اس طرح اس طرح کو نہ اردو دیکھیں اس کے سپیکر ان لوگوں کو حالت دیکھیں انگریزی تو نہیں پڑھ سکتے مانتے ہیں اردو نہیں پڑھنے آتی ان لوگوں کو اور یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل مناتے ہیں پیسے چوری کرتے ہیں آپ انہیں ووڈ دیکھیں وہاں بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں ادھر چلیتے ہیں اب عوام خود ان معاملات کو ڈیل کرے اور میرے خال میں عوام ہی جموکریسی کا مطلب بھی تو یہ ہی ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر تو اب عوام ہی فیصلہ کرے گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازے دیں اللہ حافظ